السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالبات ہمارے سیلیبس میں سیکنڈ سیمسٹر میں ہمارے پاس دو اصناف سخن ہیں ان میں نمبر ون افسانہ اور دوسرے نمبر پر ڈراما ہے ڈراما انارکلی کے رائٹر امتیاز علی تاج ہیں جنہوں نے 1922 میں انارکلی اس ڈرامی کو مکمل کیا اور تب سے لے کر آج تک یہ ڈراما اپنے پوری عابطاب کے ساتھ دیکھا پڑھا جا رہا ہے عزیز طالبات عزیز طالبات اردو ڈرامی کی تاریخ میں امتیاز علی تاج کا ڈراما جو ہے وہ سنگ مل کی حیثیت رکھتا ہے تخیل کی رنگا رنگی جذبات کی سرمستی فکر کی توانائی اسلوب بیان کی لطافت و نزاکت اس ڈرامی کی اہم خصوصیات ہیں ڈراما انارکلی اگر زندگی ڈراما انارکلی زندگی کے دو مختلف نظریات کے مابین کشمکش کا شناس نامہ ہے تو مختلف متضاد رویوں اور جذبار کا فنکارانہ اظہار بھی ہے ہم ڈرامے کے اجزائے ترقیبی کو مت نظر رکھتے ہوئے اس ڈرامے کی فنی وہ عدبی خصوصیات کا تجزیہ کریں گے سب سے پہلے ڈرامے کے فنی اجزائے میں نمبر ون پر آتے ہیں نمبر ون پر آتا ہے پلوٹ اور پلوٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ قصے میں واقعات کی زمانی وہ منطقی ترتیب اور واقعات کے مابین رب تو تعلق جو ہے پلوٹ کہلاتا ہے انارکلی چونکہ ایک علمیہ ٹریجڈی ڈراما ہے اس لیے پلوٹ کے تعلق سے یہ ڈراما ٹریجڈی کے تقاضوں کو بڑی حد تک جو ہے وہ پورا کرتا ہے علمیہ ڈرامے کا پہلا اصول یہ ہے کہ پلوٹ غم و اندوں کے واقعات پر مبنی ہوں اور کردار آلہ طبقے سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ شان و شوقت وکار و حشمت کا پس منظر رکھتی ہوں یونانی مفقے عرستو نے آلہ ترین جذبات اور سنجیدہ خیالات کی پیشکش پر زور دیا ہے اس کے علاوہ واقعات کے پیش آنے واقعات کے پیش آنے میں ارٹکائی قیفیت اور آغاز وست اور انجام کے مراحل پر بھی عرستو نے کافی زور دیا ہے واقعات کی منطقی ترتیب یا پلوٹ کو مشاہرین عدب نے چھے حصوں میں منقسم کیا ہے نمبر ون آغاز یا تمہین سیکنڈ ابتدائی واقعات تھرڈ اروج کا آغاز فورت نکتہ اروج ففت زوال اور آخر نمبر پر آتا ہے انجام پلوٹ اور علمیے کے تعلق سے بیان کیے گئے درج بالا اصولوں کی روشنی میں ہم ڈراما انارکلی کے پلوٹ کو اس طرح ڈراما انارکلی کے پلوٹ کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ نوکیز انارکلی کا زندہ دیوار میں چنوا دیا جانا انتہائی اندوناک واقعہ ہے انتہائی اندوناک واقعہ ہے پھر یہ واقعہ اچانک پیش نہیں آتا اچانک پیش نہیں آتا پلوٹ کے ابتدائی حصے میں انارکلی کے سہمے ہوئے جذبات آنے والے طوفان کی خبر دینے لگتے ہیں یہاں پر انارکلی کا ڈائیلوگ اس کا مقالمہ دیکھئے تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں کیوں غمگین ہوں اے کاش میں اپنا دل کسی طرح تمہارے سینی پر رکھ دیتی پھر دیکھتی تم کیسے کہتی ہو انارکلی تو خوش کیوں نہیں ہوتی میں کیسے بتاؤں کہ میں انارکلی ہوں میں اسی لیے خوش نہیں ہوتی آگے پیش آنے والے آگے پیش آنے والے واقعات انارکلی کے اندیشوں کو صحیح ثابت کرتے ہیں کیونکہ شہنشاہ کی قوت و طاقت اور شہزادہ سلیم کی قوت عمل سے محروم محبت کے ٹکراؤں میں اپنی جان گوانی پڑتی ہے اس طرح ابتدائی سے ڈرامی کی فضا جو ہے وہ المناک ہے مناک ہے اور نشاتیہ لمحے میں آگے ضرور نشاتیہ لمحے بھی آگے پیش آنے والے اندوناک واقعات کے تصور سے لرس جاتے ہیں ارستو کے مطابق ارستو کے مطابق علمیہ کردار کا عالی طبقے سے ہونا بھی لازمی ہے اور یہاں پر امتیاز علی تاج نے انارکلی میں دو اہم کرداروں کو ہمارے سامنے لائیا ہے نمبر ون جو ہوتا ہے ایک طرف تو شہنشاہ اکبر جو موجودہ شہنشاہ ہے دوسرا جو ہے مستقبل کا فرمان روان یعنی سلیم شہزادہ علمیہ کے لئے ارستو نے اصول کو واضح کیا ہے پلوٹ اس طرح تیار کیا جائے کہ واقعات آغاز وست اور انجام کے مراحل سے گزریں اس طرح سے یہاں پر پلوٹ کے تعلق سے امتیاز علی تاج اور ارستو کے اصول سے یہ پلوٹ جو ہے اپنی جگہ مکمل دکھائی دیتا ہے مشاہرین عدب نے پلوٹ کو کتنے درجوں میں تقسیم کیا ہے اسی تقسیم کی روشنی میں انارکلی کے پلوٹ کو سمجھا جا سکتا ہے اس کے بعد اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پلوٹ کے لئے ارستو نے جن چھے جن چھے نقاط کی نشان دہی کی ہے انہی نقاط کو مد نظر رکھتے بھی ہم ڈراما پلوٹ انارکلی کے پلوٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد تینکیو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پھر ملاقات کریں گے شب خیر